ہلو گیز ویلکم ڈو گیشترا سینس تو گیز جلیے آس کے دیکھو کہ فیف کا وان سٹھ بھی ویڈیو سر کرتے ہیں تاہیون ایک لیویس پارٹی بھی ہوتا ہے جہاں پر وہ پارٹی انجوئے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھتا ہے اس کے بات ہی اس کے ہو سر جاتے ہیں تاہیون اسے اگنور کرنے کی کوسس کرتا ہے اور دوسرے لوگوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی وہ آدمی تاہیون کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہی تاہیون اور یہ سن کر تاہیون سلٹی سمائل کے ساتھ پیچھے مرتا ہے اور دیکھ کر کہنے لگتا ہے ہی جانگوک تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جانگوک کہنے لگتا ہے ہی تاہیون کیا تم ٹھیک ہو کیونکہ ہم بہت سالوں بعد ملے ہیں تاہیون کہنے لگتا ہے لیکن تم یہاں پر کر کیا رہے ہو تم تو یو ایس پہ دینا اور یہ سن کر درندی جانگک سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ ستاہ پر میں اب یہاں پر آ چکا ہوں تاہن کہنے لگتا ہے پر تمہیں اس پارٹی پر کس نے بلایا جانگک کہنے لگتا ہے کیا مجھے یہاں پر بلانے کی ضرورت ہے کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ پارٹی میں نے ہی دھروک کی ہے یہ سن کر تاہن بہت زیادہ ساک پر آ جاتا ہے تاہن کہنے لگتا ہے تو کیا تم ہی اور یہ سن کر جانگک سمارک کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے یس ایم یور نیو باس اور یہ سن کر تاہن کرنے لگتا ہے اور نو اور اتنا تاہن کہتا ہے یہ کہ جانگک کو کچھ سنائے نہیں دیتا جانگک اس کے پاس چلا جاتا ہے اور کلوز جا کر کہنے لگتا ہے کیا تم نے کچھ کہا تاہن کرنے لگتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں کیا تم نے اپنے جیسا ایک آلفا مین ڈھون لیا ہے کیونکہ تم نہیں تو مجھے کہا تھا کہ تم اپنے جیسے کسی کو دوننا چاہتے ہو اور میں تمہاری جیسے نہیں ہوں میں کمجور ہوں ہے نا اور یہ کہہ کر تاہن وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر کسی اور سے ہی فلٹ کرنے لگ جاتا ہے جانکوک اسے دور سے ہی رہ کر دیکھ رہا تھا جانکوک بہت زیادہ غصے میں تھا وہ بہت زیادہ جیلسی محسوس کر رہا تھا وہ تاہن کو ایک پر جانت دے چکا ہے اور دوسری پر وہ تاہن کو لوس نہیں کر سکتا تھا وہ تاہن کے لئے ہی اس کمپنی کو کھری چکا تھا اور اب تاہن کا بس بن کر وہاں پر آ چکا تھا وہ تاہن کو دھوڑے دیر تک ایسے ہی دیکھتا ہے اور پھر تاہن کے پاس چاہ کر کہنے لگتا ہے اور یہ سن کر تاہن کہہ لگتا ہے اور یہ کہہ کر دونوں ہی سائٹ پر چلے جاتے ہیں جانکوک تاہن کے ریسٹ کو بہت ہی ٹائٹلی بکر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے تم گصہ دلانے کی کوزس کرو اور یہ میں سمجھ سکتا ہو لیکن اتنا کوزس مت کرنا پڑنا تمہیں پتا ہے کہ اگر ایک بار مجھے گصہ آ گیا تو میں کیا کر سکتا ہو یہ سن کر تاہن پھر سے سلڑی سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیوں تم اتنا جاتا گصے میں کیوں ہو کیا تمہیں چلے سی محسوس ہو رہا ہے یہ سن کر چانکو کہنے لگتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تاہن کہنے لگتا ہے یہ ایسی ہی بات ہے چانکو کہنے لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ایسا ہی سہی تم یہ چال لو کہ تم کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے نہ ہی کسی کے ساتھ فلٹ کر سکتے ہو ورنہ انجام بہت زیادہ برا ہوگا یہ سن کر تاہن فلاسپک میں چلا جاتا ہے پانچ سال پہلے کی بات ہے تاہن ایک باسٹ اپ پر کھڑا ہوا تھا اور وہ بس کا انتظار کر رہا تھا اتنے میں ہی دو لڑکے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے جب دستی کھانے لگتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں لڑکے تاہن کو کھیستے ہوئے ایک اندھیری گلی میں لے جاتے ہیں تاہن بہت زیادہ گھورا چکا تھا اور بہت زیادہ چلا رہا تھا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو تاہن کو بچا سکتا تھا لیکن تب ہی کوئی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں لڑکوں کو دیکھ کر پہلے تو تاہن کو چھوڑنے کے لئے کہتا ہے تاہن اسے دیکھ کر پھر سے بہت جوروں سے چلاتا ہے اور ہیلپ ہیلپ کہنے لگتا ہے وہ لڑکا بہت زیادہ گسے میں تھا اور وہ ان دونوں آدمیوں کو تاہن کو چھوڑنے کے لئے کہہ رہا تھا لیکن وہ دونوں آدمی نہیں سمجھتے اور وہ اس لڑکے سے لڑنے لگتے ہیں وہ لڑکا پھر سے دھوڑاتا ہے تم مجھ سے نہیں جیت سکتے ہیں اس لئے اسے چھوڑ دو لیکن وہ دونوں آدمی نہیں مانتے اور وہ اس لڑکے کو مارنے کے لئے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے یہ کہ وہ لڑکا درندی ایک ویرول میں بدل جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ایک ویرول میں بدلتا ہے وہ درندی ان دونوں آدمیوں کو چیر کر کھا لیتا ہے تاہن وہ سب دیکھ لیتا ہے پر وہ اس لڑکے سے نہیں رہتا وہ لڑکا پھر سے اپنے انسانی روپ میں آ جاتا ہے اور بس وہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تاہن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اور یہ سنتے ہی جانگک بہت زیادہ سوکھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی اس سے ایسے بینہ ڈڑے کیسے کہہ سکتا ہے جانگک ترندی تھا ان کا ہاتھ چھٹک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈڑ نہیں لگتا تم میرے پاس بھی کیسے ہارے ہو یہ سب دیکھنے کے بعد جانگک بہت زیادہ دیکھ رہا تھا اس کا موہ پورا کپورا بلڈ سے بھیگا ہوا تھا جانگک بہت زیادہ بھیانک دکھ رہا تھا لیکن پھر بھی تاہی انہوں سے نہیں ڈڑتا تاہی انہوں سے دونوں ہاتھوں کو پھر سے پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں تم سے نہیں ڈڑتا تم اچھے ہو چاہے تم انسان ہو یا پھر کچھ اور تم بہت اچھے ہو تم نے مجھے بچایا ہے اور میں ہمیں ساتھ تمہارے ساتھ رہنا جاؤں گا کیا میں رہ سکتا ہوں یہ سن کر درنتی جانگکو کہنے لگتا ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا تم ایسا نہیں کہہ سکتے نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ اس سے پہلے کی اور اولف یہاں پر آ جائے کیونکہ اولف یہ سب سمیل کر سکتے ہیں اور اگر میں نے انہیں کھایا ہے تو اس کے بعد میرے پورا جھنڈ یہاں پر آتا ہی ہوگا اس لئے اچھا یہی ہوگا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ سمجھے اور یہ کہہ کر درنتی جانگکو وہاں سے چلا جاتا ہے تاہن اسے روکنا تو چاہتا ہے لیکن تاہن بھی کہنا کہی بہت زیادہ گھبریا ہوا ہوتا ہے اور یہ سننے کے بعد کہ اس کے جھنڈ وہاں پر پہنچنے والے ہیں تاہن اپنے گھر جانا ہی صحیح سمجھتا ہے وہ درنتی اپنے گھر چلے جاتا ہے اس کے بعد سے ہی تاہن کسی بھی مصیبت پر ہوتا ہے تو وہاں پر درنتی جانگکو بہت جاتا ہے جانگکو نہ جاتے ہوئے بھی تاہن کو بہت زیادہ پروٹیک کرنے لگا تھا وہ تاہن کو نہ جاتے ہوئے بھی پیار کرنے لگا تھا تاہن بھی اسے پیار کرنا جاتا تھا اور اس کے پاس ہمیسہ ہمیسہ کے لئے رہنا جاتا تھا لیکن جانگکو کی تھا جو اسے خود سے دور کر رہا تھا اب دو سال پہلے ہی جانگکو تاہن کے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا اس لئے اس کے جھنٹ کے ہیڈ نے ہی جانگوک کو یو ایس بھیج دیا تھا لیکن دو سالوں کے بعد اب جانگوک لوٹایا ہے کیونکہ اب وہ جان چکا ہے کہ وہ تاہین کے بگے نہیں رہ سکتا جانے سے پہلے جانگوک نے تاہین کو بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا تاہین اسی کے پاس رہنا چاہتا تھا اس لئے جانگوک نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ تاہین کبھی اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تاہین ایک کمجور انسان ہے جبکہ جانگوک ایک ویرولف بہت زیادہ سٹرانگ ویرولف اب پلاس پہ گینڈ ہوتا ہے تاہین جانگوک کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے پر تم یہ سب اب کیوں کر رہے ہو تم نے ہی سب کچھ ہمارے بیچ پہ ختم کیا تھا اب تم صرف میرے ایکس ہو اور یہ بھی میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا کیونکہ تم ایک سی ایو ہو اور میں تمہارا صرف ایمپلوئی ہم دونوں ایسے ہی رہ سکتے ہیں اور ویسے بھی تمہیں اپنا آلفا میل مل ہی جائے گا اور یہ کہہ کر تاہین پھر سے جانگوک کے پاس سے چلا جاتا ہے اور جا کر کسی اور کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے جانگوک بس اسے دیکھ رہا تھا اور گزے سے اپنے ہاتھوں کو مٹھی کرتے ہیں تاہین کو بہت زیادہ گزے سے گھوڑنے لگتا ہے ایسے ہی کچھ دنوں تک چلتا رہتا ہے جہاں پر جانگوک تاہین کو کسی سے بھی ملنے نہیں دے رہا تھا نہ ہی وہ کسی کو تاہین سے بات کرنے دے رہا تھا تاہین خود ہی خود بہت زیادہ سوفوکیٹنگ محسوس کر رہا تھا لیکن تاہین کو سمجھ پہ آ چکا تھا کہ جانگوک اس کے بغیر اب نہیں رہ سکتا جانگوک صرف اسی کے لئے لوٹ کر آیا ہے وہ ترن تھی جانگوک کے کیون میں جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ سب کیا چل رہے جانگوک پچھلے دو مہینے سے تم نے میرا یہاں پر کام کرنا مسکل کر دیا ہے جانگوک سماپ کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیوں کیا ہوا تاہین کے لگتا ہے تو میں پتہ ہونا چاہیے جانگوک کہ میں صرف تم سے پیار کرتا تھا لیکن تم نے ہی مجھے خود سے دور کر دیا اب کیا میں اپنے میل کولک سے باتیں تک نہیں کر سکتا تم نے میرا یہاں پر کام کرنا بہت زیادہ مسکل کر دیا ہے میں ان سے باتیں نہیں کر پاتا ڈاٹا سیار نہیں کر پاتا سب کوئی بہت زیادہ ڈرتے ہیں سب کوئی تم سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے بات نہیں کرتے مجھے بہت زیادہ آکور فیل ہوتا ہے اگر تم یہی سب کرنے والے ہو تو پھر میں یہاں پر نہیں رہ سکتا میں یہاں پر کام نہیں کرنا چاہتا اور یہ کہہ کر تاہن چونگو کے ہاتھ اپے اس کا ریجگنیشن تھما دیتا ہے چونگو کہنے لگتا ہے یہ سب کیا ہے تاہن کہنے لگتا ہے جو تم سوچ رہو وہی میرا ریزائن لیٹر میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا اگر تم یہی سب کرنے والے ہو تو پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر تاہن جانے ہی لگتا ہے کہ جونگو درند اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگتا ہے کیا تم سچ بچ مجھے چھوڑ کر اور اس کمپنی کو چھوڑ کر جانا جاتے ہو تاہن کہنے لگتا ہے تم سچ سچ پتا کیوں نہیں دیتے کہ تم یہاں پر آئے کیوں ہو تم اپنے فیلنگز پتانے سے اتنا زیادہ ڈرتے کیوں ہو اگر سچ بچ تمہارا میرے لئے کچھ فیلنگز ہے تو بتا دو میں یہی پر رہوں گا اور تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مجھے میرے رستے پر چھوڑ دو مجھے اتنا زیادہ فالو کرنے کی سر رہتی ہے مجھے پتا ہے دو مہینے سے مجھے بہت زیادہ کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے اور وہ سب تمہارے بجے سے مجھے بس میں آنا نہیں پڑ رہا ہے تم میرے لئے کار وزواج دیتے ہو اور وہ مجھے پتا ہے ہر دن جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو پھر مجھے دینر بنانا نہیں پڑتا کیونکہ میرے دور پر پہلے سے ہی بہت سارا کھانا رکھا ملتا ہے اور یہ سب تمہارے بغیر کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا دو مہینے سے تم مجھے پروٹک کر رہے ہو اور میرے لئے بہت کچھ کر رہے ہو لیکن تم اپنے فیلنگز کو جاہر نہیں کر رہے ہو میں نے بہت زیادہ ویٹ کر لیا ہے اب اور نہیں اگر تم میرے فیلنگز کے ساتھ ایسے ہی کھیلنے والے ہو تو پھر میں وہ سب نہیں ہونے دوں گا میں اپنے فیلنگز کو تمہارے ہاتھوں پر ایسے کھیلنے کے لئے نہیں چھوڑ سکتا میں جھا رہا ہوں صرف اس کمپنی کو چھوڑ کر یا پھر تمہیں چھوڑ کر نہیں اس پورے ڈاؤن کو چھوڑ کر اور اس سیڈی کو چھوڑ کر ہی میں یہاں سے جا رہا ہوں تم کبھی بھی مجھے دھو نہیں پاؤ گے چاہے جتنا بھی گوزز کر لو یہ کہہ کہ تائین بس اپنا ہاتھ جانگو کے ہاتھوں سے چھوڑاتے ہو وہاں سے جانے کی گوزز کرتا ہے یہ کہ جانگو تائین کے ہاتھوں کو اور بھی زیادہ ٹائٹ ٹپ پکر لیتا ہے اور اپنے بہت زیادہ کلوز کی اس دیفیو سے حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں بہت زیادہ در آفا تھا میں اب بھی در آفا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی بھی حارم کرے میں نہیں چاہتا کہ میرے ہیڈ یا پھر میرے جھنڈ کے لوگ ہی تمہیں حارم کرے میں تمہیں پیار تو کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہارے لیے خطرہ بننا نہیں چاہتا میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور بھی یہ میں کہنا بھی چاہتا ہوں لیکن میں یہ تمہیں کہیں نہیں سکتا آہم سوری تاہین آہم سو سوری یہ سن کر تاہین جانگو کو خود سے دور پوچھ کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے میں چاہے جی ہوں یا مر جاؤں تمہیں اس سے کیا میں چاہ رہا ہوں یہاں سے میرے پیچھے مت آنا اور یہ سن کر جانگو بہت ہی جادہ دور شاتا ہے تاہین بس وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ جانگو اسے پیچھے سے پھر سے حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تاہین کہنے لگتا ہے میں ابھی کے ابھی یہاں سے چھوڑ کر تمہیں جا رہا ہوں اور میں چلا جاؤں گا اور اگر ابھی تم اپنی فیلنگز کو مجھ سے چھپانا چاہتے ہو اور مجھے خود سے دور کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو اور مجھے جانے دو اور یہ سنتے ہی جانگو بہت ہی جادہ اور فی ٹائٹلی تاہین کو حق کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں تاہین میں اس پر تبہ جانے نہیں دے سکتا I love you I love you so much اور یہ سنتے ہی تاہین کے آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں تاہین ٹرن کرتا ہے اور جانگو کے فیس کو کپ کرتے پھر کہنے لگتا ہے I love you too جانگو کا I love you very much میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا چاہے مجھ پر کتنا ہی خطرہ رہے تم مجھے پروٹیک کر لینا ٹھیک ہے ہم دونوں ساتھ رہیں گے forever and ever میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا I love you جانگو کھ جانگو کھ بھی تاہین کو کس کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے I love you too یہ سٹوری یہی پر انڈ ہو جاتا ہے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی ہمیں کمنٹ پر صرف بتائیے گا اور اسے کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں کل سم چھے بجے تب تک کے لیے stay tuned take care bye bye